آپ نے پیدا کیا تھا آپ کی اچھا سکتی کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہمارے اوپر کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے ماں باپ کا رسطہ نہیں ہے آپ کی اچھا سکتی تھی اس لیے آپ کو پیدا کرنا پڑا ہمیں پیدا کر دیا یہ ہمارے بچے بولنے لگ گئے یہ ہمارے بچے بولنے لگ گئے اور یہ کہنے لگ گئے کون سا پابو جی کون سا گوگا جی کون سا درگا دا یہ سب بناوٹی باتیں ہیں کبھی ایسا ہوئے ہی نہیں یہ بولنے لگے یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا ہے کون رام کیسا رام کون کرشنا کیسا ہنمان کیسا نل کیسا نیل یہ کوئی ہوئے ہی نہیں یہ کپول کلپید باتیں یہ کہا کہ نہیں کہا یہ سیتوبند رامیسور کی بات ہے بیچ میں بہت بڑا پرکن چلا تھا یہ سیتوبند ہے جو رامیسور بند ہے اس کو توڑا جائے تب اپنے ویروض کیا کہ نہیں توڑا جائے تب وہی جو لوگ بیٹھے ہیں ستا میں اور جو ہندووں کے پریوار میں پیدا ہوتے ہیں میں کن کن کے نام لوگا آپ سب جانتے ہیں ان سب نے یہ کہا تھا کہ صد کرو کی رام تھے صد کرو کی نل نیل کسی یونر شیٹیم پڑے ہوئے ڈگری داری تھے انہوں نے نو دن میں ایسا پل کیسے بنا دیا دھکار ہیں ان لوگوں کو جو ہندو سنسکرتی اور ہندو کے گھر میں پیدا ہو کر کہ ہندو سنسکرتی کو نہیں پالتے کاس آپ بھی ساوڈان ہو جاؤ کل آپ اور ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے ہمارے کشیتر میں پیدا ہونے والے ہمارے کوئی چیلنج نہیں کر دیں کہیں کہ کیسے راج پود کیا آئیتی آج کچھ نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو کمر کسنی پڑے گی اس سنسکرتی کو بچانے کے لیے بچوں کو پر پورا دھیان رکھنا پڑے گا اکیسویں صدی آپ کو بہائی جاری ہیں یہ فلمی دنیا نشٹ کر رہی ہے یہ بچے بیٹھے ہیں ہمارے 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 ہ نے تیاغ دیا ہے جو دیش کے لیے مر مٹ رہے ان کو ہیرو نہیں کہا جا رہا ہے جو ننگے ہو کے ناچتے ان کو ہیرو کہا جا رہا ہے ان کو ہیرو کہا جا رہا ہے جو دیش کے لیے تل تل جیے مرے ان کو ہیرو نہیں کہتے یہ چال ہے اور سب سے بڑا گھاتک کام گھاتے راجبوتوں کے لیے ہوا آپ کوئی بھی فلم بنتی ہے آپ دیکھئے کہ اس میں جو ہیرو ہوتا جس کو ایکٹر کہتے ہیں مکھے ابھی نیتا کہتے ہیں وہ مسلمان لڑکا ہوتا ہے اور جو ہیروین ہوتی جس کو ابھی نیتری کہتے ہیں وہ ہندو لڑکی ہوتی ہے اور جس فلم میں پریم سٹوری بنائی جاتی ہے اس میں یہی ادھکانس ہوتے ایکٹر مسلمان ہوگا اور ایکٹرانی ہندو لڑکی ہوگی پھر ان کے سمبند ہو جائیں گے اور وہ جو ہے سندیس عام بچوں میں پڑتا ہے اور آپ دیکھنا نباب پٹو دی سے لے کر کے آمیر خان تک کے ایکٹروں کو سبھی نے ہندو لڑکیوں سے بیوہ کیا ہے سبھی نے ہندو لڑکیوں سے بیوہ کیا اور اس کی ایک چھاپ پڑتی ہے عام لوگوں پر کی ہمارے ہیرو جب ان سے کرتے ہیں تو ہماری لڑکیاں بھی آکرشید ہوتی ہے اور ان مغلوں دورہ چلایا ہوا لاؤ جہاد اس دنیا پہ ہندوستان کی سنسکرٹی کو برباد کر رہا ہے ساوچیت ہو جاؤ آپ لوگ آج مجھے چینی کی درتی میں یہ کہتے ہیں کہ دکھ اور پیڑا بھی ہوتی ہے کہ ہندوستان کا جب نقشہ دیکھتے ہیں تو ایک بار تو یوں لگتا ہے کہ وہاں رہے وہاں میرا بھگوان جنم دیا ہے بھارت بومی میں دیا ہے اور جب برطمان ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو بہت دکھ اور پیڑا ہوتی ہے یہ ہندوستان کا نقشہ کیسا بن گیا ہے کیسا ہندوستان آپ جس پرانت میں جس جگہ بیٹھے ہو یہاں کیا ہے یہاں پرانت وعد ہے یہاں ہندوستان کو مہتو نہیں دیں گے کہیں گے ہم ہندوستان ہی ہے پرنطو ہندو کو کوئی مہتو نہیں ہے یہاں چھتری یہ وعد ہے پوروان چل میں جائے گے آسام منیپور میگالین ناغالین وہاں ایک اور دوسری رچنا ہو رہی ہے دیش کے خلاف دیش کو میں نے چار حصوں میں باٹ کر کے دیکھا میری کلپنا سی ایک آسام میگالین منیپور میجورم ناغالین ادھر کا دیش سارا کا سارا عیسائیت کی گریبان میں آ گیا ہے وہاں ہندو بھی گائے کو کھاتے ہیں وہاں ہندو بھی گائے کو کھاتے ہیں اور وہ کوئی اس کو پاہ مانتے نہیں کہ ہم نے گائے کھائیے اور وہاں ہندو سارے کے سارے ادھکانز ہیسائی بن گئے ہیں اس سے نکل کر کے جب اس دیش میں آتا ہوں اس کولے میں تمیل نادو آندھرا کیرل تب یہاں بھی چھترواد نے ہندوستان کو ختم کرنے کا ایک بنا رکھا روپ ریکھا چھترواد ہاوی ہو گیا ہے اور اس سے نکل کر کے ڈلی کے آس پاس جارکھنڈ بیہار اس کے پاس جاتے ہیں تب لگتا آتنکواد گنڈاواد دیش کو وہ بھی کھوکھلا کر رہا ہے اس سے نکل کر کے راجستان کی طرف ادھر آتے ہیں تو جاتی باد ان چاروں حصوں میں جب دیش کو دیکھتے ہیں تب لگتا ہے کہ موڈی کیسے آئے گا کیسے ہندو بچے گا کیسے گائے بچے گی کھلے عام گائیوں کو کٹی جاتی ہے یہ ایدر آباد کے اندر ہی اویسی نے کیا بھاشن دیا ہے وہ بولتا ہے ہنجڑوں کی اولادے ہو تم لوگ اور اس نے ٹھیک کہا جس کے ایک عرب ہندو لوگ جس اس کو گو ماتا کہتے ہیں اور ہندوستان کی دھرتی پر کھلے آم کھلے بجارہ میں جب گائے کٹتی ہے اور خون بیٹا ہے تو یہ ایک عرب ہندو کی اولادی ہوگی اور کیا ہوگا ماں ایک خبردار کو اگلی اٹھا کے دیکھ لیں ماں کے آنچل کو کوئی چھوکے دیکھ دیں بچے کا خون کھولتا ہے تم ایک عرب ہندو تمہاری گو ماتا ایسے بھارت کے اندر کٹی جائے گی تو کیسے ہندو ہو تم لوگ کرشن کی اولاد رام کی اولاد جنہوں نے گائے کو پوجا آج انہی کی اولادوں کے سامنے گائے کو کاٹ کر کے ایسے کھائیں گے اور یہ ہوا ہے جہاں دو پرتیشت مغل رہتے ہیں مسلمان میں سامپردہ ایک بات نہیں کرتا ہوں پر تتھیاتمک بات کہوں گا جہاں دو پرتیشت مسلمان رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں بہت ملنسار رہتے ہیں ہم کہیں گے ایسا کریں گے دو سے 5% جیسے بنیں گے ایسے وہ اپنی مانگے رکھیں گے یہ ہمیں بھی بلنا چاہیے یہ ہمیں بھی چاہیے اور 5 سے جیسے 15% بنیں گے ایسے وہ ٹھوک کر کے لیں گے ہمارے سے یہ ہمارے کو دو نہیں تو ہم جگڑا کریں گے نہیں تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور 15 سے بیس پرتیشت ہوتے ہی وہ ہماری कोई پرواہ نہیں کریں گے ایسا ہوا ہے کشمیر میں ہوا اور کیرل میں ہوا ہے ابھی ابھی اپنے تاجی گھڑنا یوپی کے اندر ہوئی ہے یہ سارے کے سارے ادھان ہیں میں آپ کو سامپردہ ایک بڑھکا ہو تو نہیں دینا چاہتا ہوں پر انتو یہ کہتا ہوں جو سنسکرتی آپ کے پاس ہے جو سبیت ہے آپ کے پاس ہے وہ آپ کی سنتانوں کو بچائے رکھو تو سرکشت رہے گی اور یہ سنتانیں آپ کے آج سے نکل گئی تو تھوڑے دن ہمارے گھروں میں ہی مسلمان پیدا ہوں گے اور ہمیں گھروں میں ہیسائی پیدا ہوں گے جو اندو سنسکرتی کے لئے گھاتک بن جائیں گے جتنے وہ گھاتک نہیں ہیں جتنے ہمارے گھروں میں پیدا ہوئے ہوئے گھاتک ہو جائیں گے لئے آپ کو سوچنا ہے پیسے تو کمانے کمانے پر انتو دھرم کو پہلے رکھنا ہے آپ دیکھو مسلمانوں سے سیکھو وہ دھرم کو پہلے رکھتے ہیں پھر خود کو رکھتے ہیں وہ پہلے دھرم سے کام کریں گے میں ابھی باہر جا کے آیا مسلم دیس میں میں نے دیکھا وہاں کا سسٹم پہلے دھرم اصول ایمان اور پھر خود اور ہم یہاں دھرم کو باہر پھینک دیتے ہیں پھر ہم ہمیں پھر بعد میں دھرم کو لائیں گے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا پہلے دھرم کو رکھوا جہاں دھرم آگے ہوگا آپ کی رکشہ ہوتی جائے گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں جیسے دھرم کو نکالوگے ایسے آپ کچھ بھی نہیں رہوگے تو آپ کو کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا اور ان سب کو نکال دو گے اس دن دنیا میں آپ رکے ہوئی ہوئی جگنا پڑے گا ہے پوری ہندو سماج کو اور سب سے بڑی جو آشا لگتی ہے کوئی بچائے گا کوئی بچانے آئے گا آج بھی ہم وشواس رکھتے ہیں کہ راج پوتوں کے گھر سے نکل کے کوئی آئے گا کوئی آئے گا برامن کی رکشہ کرنے کے لیے ساشتر کی رکشہ کرنے کے لیے گائے کی رکشہ کرنے کے لیے ہندو سنسکرتی کی رکشہ کرنے کے لیے ہندوستان کی رکشہ کرنے کے لیے تو ان راج پوتوں کے گھر سے ہی کوئی نکلے گا ایسی آج بھی ہماری اپیل آشا ہے ایسے ہی موڈی ہے موڈی راج پوت پریوار سے نکلے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ راج پوت ہے آج آشا کی کرن جگی ہے کہ یہ ہندوستان کو بچانا ہے اب تو دیکھو پہلے اس کا نام تھا آری آورت اس کے بعد بنا ہندوستان اس کے بعد بنا بھارت اور اب کیا بند گیا انڈیا کوئی ارث نہیں ہے اس کا اور تھوڑے دنوں میں یہ بلکل پری پلان ہوگا آرام سنگھ جی یہ تینوں ناموں کا جیسے وندے مہترم کا ویرود ہوتا ہے کہ کوئی وندے مہترم نہیں بولنا ایسے تھوڑے دنوں میں ویرود ہوگا کہ کوئی ہندوستان نہیں کہیں گے بھارت کو کوئی بھارت کو بھارت نہیں کہیں گے only for انڈیا اس کا نام رکھا جائے گا تب کیا ہوگا ہمارے دیش کا حال یہ ہو رہا ہے اس لئے جگہ میرے سپوتوں رازپوتوں شتریوں اور ان شترانیوں سے بھی نیویدن کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر دھرم ہو آپ کی کوک سے پیدا ہونے والا وہ ہیرو ہو جو واسطہ میں ہیرو ہو وہ جیرو ہیرو نہیں ہو جو ننگے ناچتے اور وہ آدرس بنیں مہانا پرتاب شیوازی درگا داس شترانیاں کی کوک سے پیدا ہوئے آج بھی ہم چاہتے ہیں سے سورما سور ویر شنط سور جو بھی ہیں آپ کی کوک سے ہی پیدا ہوں گے آپ جس دن ایسی سنتانے دیش کو دینے لگ جاؤ گے ایسے سماج کو سنتانے دینے لگ جاؤ گے تب ہماری چنتہ دور ہوگی تب تک تو ہم یہی کہیں گے کم کرامی کوا گچھامی کوا دھاری شیزی کیا کروں کہاں جاؤں کون دھارن کرے گا جس دن رازپوت کے کو